بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ گدوانا اور اس حرکت کو کرنا کرنا کروانا یہ دونوں قابل لعنت ہے یہ بات اس سلسلے میں گزر چکی ہے مگر شروع کتاب میں آپ حضرات کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ امام نسعی رحمت اللہ تعالی فقیح بھی تھے محدث بھی تھے استناد اور استدلال دونوں کو لے کر وہ اپنی کتاب میں چلتے ہیں اس لیے اس ترجمت الباب میں انہوں نے ایک شق بڑھائی ہے کہ ذکر الاختلافی علی عبداللہ ابن مررت والشعبیی فی حادہ اس عبارت کو سمجھو جس اختلاف کی طرف امام نسعی اشارہ فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام عمش نے اس روایت کو عبداللہ ابن مرہ سے عن الحارث الاعور عن عبداللہ ابن مسعود نقل کیا ہے آپ کے سامنے پہلی روایت دیکھو کہ عن الاعمش قال سمیعت عبداللہ ابن مررت یحدث عن الحارث عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لیکن اعمش کی مخالفت کی ہے اصحاب شعبی نے یعنی حسین مغیرہ اور ابن عون نے انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے عن الشعبی عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہ اور ابن عون نے ایک روایت میں اپنے دونوں ساتھیوں یعنی حسین اور مغیرہ کی بھی مخالفت کی وہ کہتے عن الشعبی عن الحارث قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث کو مرسلن نقل کر دیا ابن عون نے ایک طریق میں اور عطائب نے سائب نے ان سب کی مخالفت کی اور کہنے لگے عن الشعبی قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اختلافات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں پہلی روایت اسماعیل ابن مسعود کے حوالے سے عن عبداللہ قال عاقل الربا وموکلوہ وکاتبوہ اذا علیم ذالک والواشمت والموشومت للحسن والعاوی الصدقت والمرتد عرابی بعد الہجرت ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیام سود کھانے والا کھلانے والا سود کے سلسلے میں بطور تعاون کے منشی بن کر لکھنے والا بن کر ایکاؤنٹنٹ بن کر کام کرنے والا جبکہ اسے معلوم بھی ہے کہ یہ سب حرام ہے اسی طرح ترجمت الباب آ گیا کہ ہاتھ گدنے والی گدوانے والی خسن اور خوبصورتی کے لیے اور ہجرت کے بعد مرتد بن جانے والا اور دیہات میں پناہ لے کر اس طرف ارتداد کی طرف جھکنے والا اور لاوی الصدقتی یعنی صدقے کو ادا نہ کرنے والا لواء یلوی لین سے ہے تو مانع صدقہ یہ ترجمہ کر دیا جائے گا یہ سب یہ سب کے سب ملعونون على لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قیامت کے دن لعنت کیے جانے والے لوگ ہوں گے اس روایت کی سند میں حارس آئے ہیں دیکھئے سمعت عبداللہ ابن مرت یحدیس عن الحارس عن عبداللہ یہ حارس سے مراد حارس ابن عبید اللہ الاعور الحمدانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں لیکن امام شعبی نے ان کی رائی میں ان کی تقزیب کی ہے اور ان پر رفض کا الزام تھا ان کی حدیثوں میں زوف بتایا جاتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں ان کا انتقال ہوا امام مسلم کا جو مقدمہ ہے مقدمہ مسلم اسماع الرجال اور جرح تعدیل رواعت کے باب میں اس میں امام مسلم یعنی اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ عنی شعبیی قال حدسنی الحارس الاعور وکان کذابا تو گویا شعبی کے حوالے سے نقل کیا گیا کہ حارس اعور کذاب تھے اور ابراہیم کے حوالے سے امام مسلم نے لکھا کہ ان الحارس ات تہیم اور جریر کے حوالے سے لکھا کہ کان الحارس زیفن یعنی زعیفن اور یہ بھی آتا ہے کہ علی ابن مدینی سے جب حارس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا الحارس کذاب یہ ہے اس روایت کے راوی کا حال پھر بھی یہ روایت صحیح ہے سوال ہوتا ہے کہ حارس اعور اتنے سب متہم کذاب ضعیف اور رفض کا الزام لگائے ہوئے راوی تھے پھر بھی ان کی روایت صحیح کیسے ہوئی جواب ہے اس کے شواہد کی وجہ سے اس کے شاہد دوسرے پائے جاتے ہیں اس لیے اب ہمارے امام نسائی نے جو اختلاف روایت کے باب میں ذکر کیا اس کے سلسلے کی روایت اس کے بعد آ رہی ہے دیکھئے زیاد ابن ایوب کے حوالے سے آن شعبی آن الحارس تو حارس کے شاگرد بدل گئے شعبی وہ نقل کرتے ہیں آن علی یہ ہے اختلاف کا محل میں نے آپ کو نصیحت کی تھی کہ ایک روایت ہی پر اختفاء نہ کریں ترجمت الباب کی جملہ روایات کو دیکھیں تو آپ کو ایک روایت میں پائے جانے والے لفظ کا اجمال اغلاق اس کی تفصیل اور تفسیر دوسری روایت میں ملے گی اوپر کی روایت میں لاوی الصدقتی تھا یہاں مانع الصدقتی آگیا وَكَانَ يَنْهَا عَنِ النَّوْحِ حضور نوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے ارسلہ ابن عون وَعطَعُ ابن السَّائِب یہ کہہ رہے ہیں کیا مطلب ارسلہ ابن عون وَعطَعُ ابن السَّائِب آگے کی روایت میں سمجھ میں آئے گا کہ عبداللہ ابن عون نے اس روایت میں مخالفت کی ہے شعبی سے نقل کرنے والے دوسرے روایت کی تو پھر عبداللہ ابن عون نے اس کو مرسل حارس قرار دیا اور عطا ابن ساہیب نے مخالفت اس طرح کی کہ اس کو مسند شعبی قرار دیا تو گویا عبداللہ ابن عون نے جب شعبی عن الحارس نقل کیا تو حارس پر لاکر روایت کو اٹھکا دیا یعنی مرسل حارس بنایا صحابی کا تذکرہ نہیں فرمایا جیسے آپ کو آگے والی روایت میں واضح نظر آ رہا ہے جو حمید ابن مسعدہ کے حوالے سے ہے کہ حدثنا ابن عون عن الشعبی عن الحارس قال اوپرتا عن الحارس عن علی یہاں عن الحارس قال اور یہ ارسال علی الحارس کیا ہے ابن عون نے جو شعبی کے شاگرد ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل ربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ والواشیمت والموتشیمت قال اللہ من دا فقال نعم والحال والمحلل لہو ومانع الصدقت وکان ینہا عن النوح ولم یقل لعن لعن کے الفاظ نقل نہیں فرمائے یہ جو آیا اللہ من دائن بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ قائل شعبی ہیں جو حارس کو یوں پوچھ رہے ہیں کہ یہ واشمہ اور متشمہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے کروائیں تو بھی فرمایا جی ہاں بیماری کی وجہ سے بھی اس وشمہ کی اور ہاتھ گدنے گدوانے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد کی روایت انہوں نے جو اشارہ کیا تھا ارسلہ ارسلہ ابن عون کے ساتھ کہ اطا ابن سائب وہ روایت آرہی یہ شعبی کے دوسرے شاگرد ہیں اطا ابن سائب وہ نقل کر رہے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل ربا وموکل وشاہد وکاتب والواشیمت والموتشیمت ونہا عن النوح ولم یقل لعن صاحب یہاں آپ دیکھئے شعبی کے شاگرد اطا ابن سائب نے تو اس کو شعبی پر ہی لاکر اٹکا دیا تو اس کو از قبیل مرسل شعبی قرار دیا اوپر تو شعبی کے شاگرد ابن عون نے کم اس کم ان شعبی ان الحارس بھی تو کہا تھا یہاں تو ان شعبی پر آ کر ہی اس کو اٹکا دیا گیا ہے اس اعتبار سے یہ حدیث مرسل ہے ضعیف ال اسناد بھی ہے اسی طریقے سے اس کے بات کی روایت اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے اتی عمر بی امرأت تشیم ایک عورت کو حضرت عمر کی خدمت میں لائے گیا جو ہاتھ گدوانے کا کام کرتی تھی تو حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم میں سے کسی نے حضور سے اس سلسلے میں کچھ سنا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے میں کھڑا ہو گیا فقلت یا امیر المؤمنین انا سمیعتہو کیا سنا ہے قلت سمیعتہو یقول لا تشمنا ولا تستوشمنا نہ ہاد گدواؤو نہ ہاد گدو نہ کسی کے پاس یہ کام کرواؤو اور نہ یہ کام کرو تلب بھی مت کرو کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے اس روایت سے پتا چلتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اجتحاد سے کوئی بات کرنے کے بجائے نصوص طلب کرتے تھے ہاں بہت بڑی بات ہے ہم علماء کے لیے اس لئے کہ دیکھو یہاں حضرت عمر نے حاضرین سے ساب دریافت فرمایا تم میں سے کوئی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ سنا ہو وہ مجھے بتلا دو جی ہاں اسی طریقے سے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس طرح کرنا یہ غش اور خداع ہے اس میں تغییر خلقت ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ذکر فرمایا جس سے سمجھ میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ کا ضبط ان کا حفظ کتنا مضبوط تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس سلسلے میں تشدد کے حضرت ابو حریرہ سے استثبات کرواتے تھے اس کے بعد کا ترجمت الباب ہے المتفلجات المتفلجات کہتے ہیں اپنے دانتوں بالخصوص سنیتین کے درمیان جھگا بنوانا حسن کے لیے یہ بھی ممنوع ہے حرام ہے روایت ابو علی محمد ابن یحیاء المروزی کے حوالے سے آگے تک جاری یہ روایت عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم یلعن المتنمسات جی عبرووں بھووں کو باریک کرنے والی اب ترجمت الباب آیا والمتفلجات والمتشیمات اللہ تی یغیرن خلق اللہ عز و جل اس میں موصول یہاں برائے علت بیان کردن ہے بلاغت میں آتا ہے کہ کبھی کبھی اس میں موصول علت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے تو متنمسات اور متفلجات اور متشیمات پر جو لعنت آئی ہے اس کی علت ہے تغییر فی خلق اللہ اس کے بعد کی روایت محمد ابن معمر کی عن عبد اللہ قال اس کے بعد کی روایت ابراہیم ابن یعقوب کے حوالے سے عن عبد اللہ قال اس کے بعد کا ترجمت الباب ہے تحریم الوشری جی ہاں داتوں کو پتلا کروانا داتوں کے کناروں کو پتلا کروانا یہ عمر رسیدہ عورتیں کرتی ہیں تاکہ ان کے عمر کا کتمان اور اخفہ ہو اور وہ شابات اور نوجوان عورتوں کے مشابہ لگنے لگیں اس لیے وہ ایسا کرواتی تھی تو وشر کہتے ہیں معالجت الاسنانی بیما یحددوها ویرقق اطرافہ روایت محمد ابن حاتم کی ان اب الحسین الحمیری انہو کان ہوا وصاحب لہو یلزمانی ابا ریحانتہ یلزمانی کی تفسیر خود آگے آئی یتعلمانی منہو خیرا ابو الحسین الحمیری کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے ایک ساتھی دونوں حضرت ابو ریحانہ کے پاس علم سیکھتے تھے ان کو انہوں نے لیا تھا قال وہ سناتے ہیں کہ فحضر صاحبی یوما میرا ساتھی ایک مرتبہ حضر ہو گیا میں لیٹ آیا تھا فاخبرنی صاحبی میرے ساتھی نے سنایا کہ انہو سمیع ابا ریحانت یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الوشر والوشم والنتف آ چکی ہے اس کی تفصیل اس کے بعد کی روایت احمد ابن عمر ابن السر حقی ہے ابو ریحانت قال بلاغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ان الوشری والوشم ابو ریحانت کا یہ قول کہ بلاغنا اس حدیث کی شہت میں کوئی علت نہیں بنے گا اس حدیث کو کمزور نہیں بنائے گا اس لیے کہ یہ مرسل صحابی ہے اور قائدہ سنلو مراسل الصحابتی خجتن اند جمیع المحدثین تو ابو ریحانہ چونکہ صحابی ہیں اور صحابی اگر بلاغنا کہہ دے تو یہ مرسل صحابی اس قبیل مستلح حدیث تو ہوگا لیکن صحت حدیث پر اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا اللہ مسیعوتی اپنی الفیہ میں اس سلسلے کا قائدہ یوں بیان فرماتے ہیں سنیے وَمُرْسَلُ الصَّاحِبِ وَسْلٌ فِي الْأَصَحِّ وَمُرْسَلُ الصَّاحِبِ وَسْلٌ فِي الْأَصَحِّ قَسَامِعٍ فِي كُفْرِهِ سُمَّتَّزَح اسلام ہو بعد وفات والذی رآہ لا ممیزا لا تحتضی جی اس کے بعد کی روایت قطعبہ کے حوالے سے وَحِي عَنَبِي رَيْحَانَتَعِي قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَا عَنِ الْوَشِّرِ وَالْوَشْمِ اس کے بعد کا ترجمت الباب ہے کتاب الزینت کا الْقُحْل اس لیے کہ یہ بھی زینت کے قبیل سے ہے آنکھوں میں سرما لگانا کعجل لگانا قطعبہ کے حوالے سے روایت عن ابن عباس اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِن خَيْرِ اَكْحَالِكُم الْإِثْمِدَ اِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُمِّتُ الشَّعَعَرَ سب سے بہترین سرما اگر تم استعمال کرنا چاہو تو وہ سرما ہے جس کا نام اثمد ہے جو عرب میں ملتا ہے اس میں بھی اصل اور نقل کا فرق ہوتا ہے یہ پتھر اس کو گس کر پیس کر یہ سرما بنایا جاتا ہے اس کا فائدہ خود حضور نے بیان فرمایا اس سے نگاہوں میں تیزی آتی ہے نگاہیں اور زیادہ واضح اور روشن بنتی ہیں اور یہ بھووں کے بال کو اگانے میں بھی مدد کرتا ہے یہ کالے کلر کے پتھر کو پیس کر بنایا جاتا ہے اور مائل بالسرخی ہوتا ہے بلاد حجاز میں پایا جاتا ہے اور اسفہان سے بھی اس کو لایا جاتا ہے اس میں فائدہ بتلایا کہ یجل البصر یعنی نگاہوں کے روشنی بڑھاتا ہے ویمبت الشعار اور آنکھوں کے بھووں کے اندر زیادتی پیدا کرتا ہے اب دیکھو آگے کیا کہنے قال ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عثمان ابن خسیم لین الحدیث یہ گویا ابن خسیم یا ابن خیسم کی روایت کی تضعیف کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی تضعیف ابن معین سے بھی مروی ہے اس لئے کہ ابن معین کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عثمان ابن خسیم یا خیسم احادیثہو لیست بالقویہ لیکن جمہور علماء ان کی توسیق کے قائل ہیں گویا یہ عبداللہ ابن عثمان مختلف فیہ راوی ہیں جمہور ان کی توسیق کے قائل ہیں اور بعض لوگ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ابن معین ان کی روایات کو لیست بالقویہ کہتے ہیں لیکن جمہور کے یہاں ان کی روایات صحیح ہیں ہمارے مسننف بھی اسی طرف اپنا میلان بتلانا چاہ رہے ہیں بہرحال اس روایت سے آنکھوں میں سرمہ ثابت ہو گیا اگر ہمیں اسمد میسر نہ ہو تو اندوستان میں بھی بڑے اچھے اچھے سرمے ملتے ہیں اور ہمیں انہیں استعمال کرنا چاہیے زینت کے قبیل کی ایک چیز ہے اس لیے اس کے لیے ترجمت الباب قائم کیا تیل لگانا سر میں تیل لگانا ڈاری میں تیل لگانا تیل کا مساج کرنا مالش کرنا کہ اس سے بالوں کو تقویت ملتی ہے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں بال چمکتے بھی ہیں روایت محمد ابن مسنہ کے حوالے سے جابر ابن سمورہ کی ہے سئیل عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بالوں میں سفیدی کتنی تھی قال حضور جب سر میں تیل لگاتے تھے ترجمت الباب آ گیا تو آپ کی سفیدی نظر نہیں آتی تھی اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو سفیدی نظر آتی تھی اس روایت کی سند میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے شعبہ کے استاذ سمانک کہ سمانک ابن حرب ابن عوس ابن خالد اززہلی البکری ابو المغیرہ الکوفی یہ جب اکرمہ سے روایت کریں تو ان کی روایتیں ازتراب کا شکار ہوتی ہیں یہ آخری عمر میں حافظہ ان کا متغیر ہو گیا تھا کبھی کبھی ان کو تلقین بھی کرنی پڑتی تھی اس میں ایک لطیفہ یہ نظر آ رہا ہے کہ محمد ابن مسنہ جو امام نسعی کے شیخ اور استاذ ہیں اس سند میں وہ ان نو مشایخ میں سے ہیں جن سے اصحاب اصول ستہ نے بلا واسطہ نقل کیا ہے وہ نو کون کون ہیں سنو اشج ابن معمر نصر یعقوب عمر السری ابن العلا ابن بشار ابن مسنہ اور زیاد روایت آپ کے سامنے ہے کہ حضور جب تیل لگاتے تھے تو سفیدی نظر نہیں آتی تھی اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو نظر آتی تھی پتہ چلا کہ تیل سروں میں لگانا چاہیے تیل لگانا حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا بھی طریقہ ہے اس کو یہاں ثابت نے بھی نقل کیا ہے اگرچہ اس میں سماک ابن حرب ہیں جن کا حافظہ آخری عمر میں بدل گیا تھا پھر بھی یہ روایت صحیح اس لیے ہے کہ یہ روایت ان کے بڑھا پیسے پہلے کی ہے اس لیے کہ اس روایت کو سماک ابن حرب سے شعبہ نقل کرتے ہیں تو شعبہ عالم میں جی ان کے اختلاط فی الحفظ سے پہلے کی یہ روایت ہیں لہذا یہ روایت صحیح اور مستقیم ہوگی اس سے تیل لگانے کے استحباب کا پتا چلتا ہے ڈاڑی کو بھی لگانا چاہیے مقصد شریعت اگر سمجھو تو ڈاڑی اور سر پر بھی لگاؤ بدن پر بھی تیل مالش کرنا چاہیے بدن پر بھی بال ہوتے ہیں نیز بدن پر تیل لگانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں یہ بھی اس سے ثابت کیا جا سکتا ہے مسلم شریف میں حضرت انس کے ایک روایت آئی ہے جس میں آیا کہ حضرت انس نے حضور کی بالوں کی سفیدی کی نفی فرمائی جیسے حضرت انس سے پوچھا گیا تو حضرت انس نے فرمایا تھا کہ ان کے بالوں میں یعنی حضور کے بالوں میں اتنی سفیدی تھی ہی نہیں تو اب تطبیق یہ ہوگی تھوڑی سی سفیدی تھی جس نے ثابت کیا اس نے اس تھوڑی سی سفیدی کو بھی ثابت کیا اور جس نے نفی کی اس نے کسرت کی نفی کی کیسے ایک روایت میں آیا لَمْ يَشْتَدَّ الشَّيْبُ اَيْ لَمْ يَكْسُرْ وَلَمْ يَخْرُجْ شَعْرُهُ عَنْ سَوَادِهِ امام قرطبین مفہم جو شرح مسلم کی شرح ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت انس کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال واضح سفید نہیں تھے کہ اتنی زیادہ سفیدی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے آپ پر سے شباب اور جوانی کی رونق ختم ہو جائے بہجت ختم ہو جائے اور آپ ان بڑھوں میں شمار ہونے لگے جن کے لیے بڑھاپا عیب بنتا ہے اس لیے کہ ایسا بڑھاپا جو عیب ہو وہ زوف پر دلالت کرتا ہے قوت شباب اور نشات شباب کے زائل ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اللہ کو اپنے نبی کے باب میں یہ منظور نہیں تھا آپ کا روب دشمنوں پر باقی رکھنا تھا تھوڑی بہت جو سفیدی تھی بھی تو وہ آپ کے وقار اور تعظیم کو بڑھانے کے لیے دی گئی تھی بہت زوردار بات لگ رہی ہے امام قرطبی کی وصل اللہ علی نبی کریم